لاؤس انجلیس کی سڑکوں پر موجود ہزاروں خیموں میں ہر گزرت مہینے مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے لاؤس انجلیس شہر میں جہاں پہلے ہی 66 ہزار سے زیادہ افراد کسی مستقل رہائش سے محروم ہیں آداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ بے گھر افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اس وقت جاری مردم شماری حکام کو صحیح تعداد کا اندازہ لگانے میں مدد دے سکے گی لاؤس انجلیس سمیت ریاست کلیفورنیا کی مختلف کمیونٹیز میں تاریخی طور پر آبادی کی کم گنتی کی گئی ہے اس لیے ہم یہ یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کا درست طریقے سے اندراج کیا جا سکے آج لوگوں کی گنتی کے کچھ اصول رائج ہو چکے ہیں مثلا اگر کوئی بے گھر فرد کسی گلی کے بیچ میں سو رہا ہے تو مردم شماری والوں کو اسے اٹھانے کی اجازت نہیں بس وہ فارم کے خانے میں اس کی موجودگی کا نشان لگا کر آگے بڑھ جاتے ہیں اس وقت بے گھر افراد کو پناہ دینے والے کئی ادارے بھی بے گھر افراد کو نومبر کے انتخابات کے لیے ووٹ کے اندراج میں مدد دے رہے ہیں اس بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائیز آتی ہیں کہ بے گھر افراد کو اپنی روزانہ کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ اور کسی بات سے غرض نہیں ہوتی یہ بالکل غالط ہے اس وقت بہت سے افراد کرونا کی وجہ سے بے گھر ہوئے ہیں ان کی ملازمت چلی گئی اور وہ کرایا ادا کرنے کے قابل نہیں رہے اس لیے بہت سے لوگ جو اس وقت بے گھر ہیں وہ ضروری نہیں کہ کسی لط کی وجہ سے سڑک پر آگئے ہیں بلکہ حالات نے انہیں مجبور کر دیا ہے پاول کئی برسوں سے اس کے رومے رہ رہے ہیں یہ لاس انجلس کا وہ علاقہ ہے جہاں بے گھر افراد کی ایک بڑی اور مستقل طور پر رہنے والی آبادی ہے پاول کہتے ہیں کہ وہ اور ان کے کئی ساتھی آنے والے صدارتی انتخابات پر گھنٹوں بات کرتے ہیں مجھے دونوں ہی پسند ہیں ایک ابھی سیاست کے دعو پیش سیکھ رہے ہیں اور دوسرے امیدوار کو کچھ زیادہ ہی سیاست آتی ہے گزشتہ انتخابات میں بے گھر افراد کو پناہ دینے والے اداروں میں پولنگ سٹیشن کھولے گئے تھے لیکن اس بار کرونا کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہوگا اس کے بجائے انہیں اجازت ہوگی کہ وہ شیلٹر کا پتہ استعمال کر کے ڈاک کے ذریعے بیلٹ پیپر مگوا سکتے ہیں اینہ رائس کے ساتھ سادیا زبرانجہ وائس اف امریکہ